آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسے عوصدی پیڑ کے کچھ چمتکاری نسکوں کے بارے میں تو اگر آپ ہمارے چنل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد اسے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے عوصدیوں سے سمبندت بیڈیو آپ تک پہنچتے رہیں تو آج میں آپ کو اسے عوصدی برکش کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ جو برکش آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے کیکر اس کو ببول دیسی ببول بھی بولا جاتا ہے یہ دیسی ببول جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پورا کا پورا پنچان کام میں آتا ہے ایسا کوش بھی انگ نہیں ہے جو یہ اپیوگی نہ ہو اس کے پتے پھل پھول اور چھال جڑ سبھی کی سبھی یہ عوصدی سے بھرپور پیڑ ہیں آج میں بات کروں گا اس کے کشے عوصدی گڑوں کے بارے میں جو آپ یہ ان کی پھلیاں دیکھ رہے ہیں ان پھلیوں کے بارے میں میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ پھلی کتنی لاپکاری ہیں کتنی اچھی ہیں تو سب سے پہلے ان پھلی کا پریوگ ہے آپ کے پاریا میں اگر پاریا کی سکات ہے مہشے بدلو آ رہی ہے مہشے خون نکل رہا ہے مشہور درد کر رہے ہیں تو اس میں آپ اسے ببول کی پھلی کا پریوگ کریں اس کو نسکہ سن لیں پھر آپ بنائیں اور لاب اٹھائیں آپ ببول چورن میں تھوڑا آپ کالی مرچ کا چورن ملائیں اور تھوڑی سونٹ ملا کر کے نیم چھال کا چورن ملا لیں ببول کی ببول کی پھلی سونٹ نیم چھال کا چورن اور اس میں آپ تھوڑا شیندہ نمک ملا لیں اور ملا کر کے آپ اس کا ایک چورن بنا لیں اور اس چورن کو آپ صبح سام ڈیلی اپنی دانتوں پر ملیے اگر آپ ملتے ہیں تو اس کو ملنے سے ہی آپ کی موہے کی بدبو موہے کا پاریا موہے کا خون آنا سبی کی سبی بیماریاں دور ہو جائیں گے پاریا سے آپ کلین ہو جائیں گے اور یہ جو پھلی ہے اس کا اور بھی بہت پریوگ ہے آپ اگر گٹھیا باس سے پیو رہے تھے جوڑوں کے درد سے پیو رہے تھے گھٹنوں کے درد سے پیو رہے تھے تو آپ کو یہ ببول کی پھلی رام بان نسکہ ثابت ہونے پالی ہے آپ کو اپنی بات سمبندی سبی پرکار کی بیماری میں ببول پھلی کے ساتھ ہرشنگار اور نرگنڈی نرگنڈی ہرشنگار اور ببول پھلی ہرشنگار نرگنڈی ببول پھلی ان تینوں صدیوں کو لے کر کے کوٹ پیس کر کے مہین چورن تیار کریں اور صبح سام ایک ایک چورن ایک ایک چمت چورن اگر آپ جلکی ساتھ شیبن کرتے ہیں تو آپ کے سبی پرکار کے بات کو دور کرنے کی یہ سپرسط اوسط دیئے اور جو یہ آپ ببول کی پھلی دیکھ رہے ہیں ان کو کچھی عوستہ میں توڑ کر ہی پریوک کریں جب جتنے ہی آپ کچھ کو کچھ عوستہ میں پریوک کریں گے اتنے ہی لاپکاری ہوگی آپ ان کو توڑ کر کے سکھا لیں اور سکھا کر کے پھر آپ پریوک کریں اس کا ایک بہت اچھا نسکہ ہے دھات روک کو دور کرنے کے لیے دھات روک کو دور کرنے کی یہ بہت سپرسط اوسط دیئے آپ بیداری کند اور براہی کند بیداری کند براہی کند سفید چندن اور ببول پھلی بیداری کند براہی کند سفید چندن اور ببول پھلی کے چورن میں سمبھاگ مصری کا چورن ملا کر مصری ملا کر کے اور دودھ کے ساتھ ایک ایک چمچ سو رو جانا صبح سام شیبن کریں تو پھر دھات کتنی بھی پرانی ہو کیسی بھی کیوں نہ ہو اس کی پریوک سے دور ہو جاتی ہے یہ ببول کی پھلی بہت گھڑکاری بہت لاپکاری ہے ہماری ماتاں بینوں کو جن کو رکھت پردر یا سوید پردر کی سکایت ہے وہ بھی اس نسکے کو آجما کر اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتی ہیں یہ بہت گھڑکاری بہت چمتکاری یوگ ہے یہ طاقت کا کھجانا ہے یہ قدرت کا دیا ہوا بردان ہے اگر آپ کی مردانی طاقت کمجور ہو گئی ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے آپ کو جو ہے سیکس آنند کو بڑھانے کے لیے یہ بہت اچھی گھڑکاری ہے اس کو آپ کیسے پریوک کریں گے آپ سالم پنجا اکرکرا اکرکرا سالم پنجا اور سالم مصری سالم مصری سالم پنجا اکرکنجا کے سمبھاک چورن میں اس ببول کا پھلی کا چورن ملا کر کے صبح سام ایک ایک چمت دودھ کے ساتھ سیبن کریں تو مردانہ طاقت بڑھتی